موسیقی میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت وہی ای پی ایس والا مظاہرہ بغیر کوئی حادثہ ہوئے کرنا چاہیے ہمیں حادثہ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی حادثہ ہو اور پھر ہم ایک پیج پر آئیں اس کے بغیر ہی دہشتگردی کے اس معاملے کو سمجھتے ہوئے تمام اپنے اختلافات اور تمام احتساب اور ہر چیز کو بالا تاک رکھتے ہوئے ملکی مفاد کے لیے ہمیں ایک پیج بھی آنا چاہیے اور یہ باقیت ہے پاشا صاحب نے جس طرح کہا کہ حکومت کو بھی بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور حکومت کو اپوزیشن پر کوئی اس معاملے پر اکٹھا کر کے اس پیج پر لانا چاہیے اور یہ فوجی عدالتوں کی توسیر جو ہے یہ ہونی چاہیے اور میرے جسے آپ نے کہا کہ بلخصوص واقعی میسی ہونا چاہیے اور سیکنڈ لیے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور پاکستان کی سالمیت اور بقا میں ہم سب کی سالمیت اور بقا ہے ہماری سیاست بھی ہے آپ ان نوانوں کا حصہ تب ہی بن سکتے ہیں نہیں تو پھر غیر مفوز سب سے زیادہ آپ ہی ہوتے ہیں آنکھ کے پر آپ کے پر بھی حملے ہو رہے ہوتے ہیں جہاں پر اکام آدمی کو نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جہاں پہ ہمیں دشت گردی کے ناسور پہ کابو پا لیے اور ہم چاہتے ہیں کہ باہر سے لوگ یہاں پر آکے انویسٹ کریں یہ سیاحت کو فروغ دیا جائے تو پھر ایک ہمیں ایک گھونٹ اور پینا پڑے گا اور اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہو کر توسیر کروا دینی چاہیے فوجی عدالتوں کا فائدہ کس کو ہونا ہے سویلین کو بلکو سویلین کو اگر ایک اچھا کام کار رہی ہے تو اس کا فائدہ فوج کو تو نہیں ہے یہ فائدہ ہونا ہے سیاسٹانوں کو اسے پروفیسر صاحب نے کہا دیا اچھی انوائرمنٹ ملے گی سیاست کرنے کی یہ بات سیاسٹانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے پاشتر صاحب اگر یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں تو پھر ہماری حکمرانوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہیں تو بات ایک بہت چھوٹی سی بات اگر سملھینا چاہیے標 اگر اپنے ذاتی اعتصاب کے جمل کو روک کے سائٹ پر ان چیزوں کو مدنظر رکھا جائے تو پھر بات وہیں پر آتی ہے کہ پاکستان کی بقا میں ہماری بقا ہے پاشا صاحب فیس بوک پر دوستیوں کا ٹرنڈ کافی عرصے سے رہا اور ہم نے دیکھا کہ شادیاں بھی ہوتی رہی اور آئے دن نیوز کا حصہ بھی بنتی رہی کہ چینی باشندے نے پاکستانی دوشیزہ کے پیار میں فاگل ہو کر یا اس کے پیار میں مجنوب بن کے پاکستان آگیا اور پاکستان سے شادی کر کے دولن کو بیہا کے یہاں سے وہ باہر لے کر چلا گیا سر ایک انتہائی ہولناک قسم کا انکشاف ہوا ہے کہ جو پاکستانی شہریوں سے جہاں پہ شادی کی جا رہی تھی جو باشندے آ رہے تھے وہ یہاں سے جن خواتین سے شادی کرتے ہیں ان کے اعضاء نکال لیتے ہیں سر کیا کہیں گا آپ اس حوالے سے دیکھیں میڈم یہ ہم نے اپنے سارے انڈے ایک باسکٹ میں رکھ لیا ہے جس طرح پاکستان کیام پاکستان کے بعد ہم نے اپنے سارے انڈے اپنی پوری فرن پالسی جو ہے وہ امریکہ کے پرنے میں ڈار دی بغیر یہ سوچے کہ اس کے پروز کیا ہیں کونز کیا ہیں فائدے کیا ہیں نقصان کیا ہیں آج ہم ستر سال کے بعد ایک اور غلطی کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے ہم نے پورا اپنا جو وزن ہے وہ چین کے پرنے میں ڈار دیا یہ سوچے بغیر کہ اس کے معاشی سطح پر کیا ہے سماجی سطح پر کیا ہے مذہبی طور پر کیا ہے تو یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ اس سوچ نہ ہونے کی وجہ سے ہیں ہوم ورک نہ کرنے کی وجہ سے ہیں کہ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم چین کے لیے جو دروازے کھول رہے ہیں سی پیک کی آڑ کے اندر سی پیک کی وجہ سے اس کے ہمیں فائدے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور ان نقصانات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا امتماعات کرنے کرنے کیا کیا قانون سازی ہونی چاہیے تھی کیا سماجی طور پر اپنی قوم کو ہمیں ایڈوکیٹ کرنا چاہیے تھا چین پر چینی ثقافت کے آنے پر کیا قبضیاں ہمیں آئل کرنی چاہیے تھی ہم نے کچھ نہیں سوچا اور اس کا نفیجہ یہ ہے جب بھی کوئی چیز میرے حال سے شاید بڑھ جاتی ہے اس کا تو پھر اس کا نقصان جہی ہوتا ہے لازم میں کومنٹ پروفیسر صاحب کرنا چاہوں گی کہ پروفیسر صاحب انتہائی ہولنا کیا بات اور وہ کافی تشویشناک یہ خبر ہے کہ یہاں پر جو دوستیوں کا ٹرنڈ چلا اور شادیاں ہوتی رہی ان کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا رہا وقاعدہ میڈیا کوریج بھی مل دی رہی ہر دن ایک اخبار کی اور ایک چینل کی خبر ہوتی تھی لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے پاکستان اچھین کا پیار کیا ہے آپ سے کیا کومنٹ کریں میڈم آپ کو دوستیوں پہ اتراز ہے شادیوں پہ اتراز ہے سر مجھے صرف اس چیز کا اتراز ہے کہ جو چیٹنگ کی گئی میرا یہ خیال ہے کہ اس میں نہ تو ملکی سطح پر کوئی اس طرح کے معاملات ہیں دیکھیں سیدھی اسی بات ہے کہ مذہبی اتبار سے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے پاکستان کی اپنی اقدار ہیں اور اس قوم کو اپنی اقدار کو سامنے رکھنا چاہیے لیکن ہو جو آپ بات کر رہی ہیں یہ محض غربت افلاس اور جہالت اس کی بنات پر انڈویجولز یہ سارے کے سارے اشیوز کر رہے ہیں اور جس طرح جانسہ دے کر لوگ دوسرے ممالک کے اندر ان کو کشتیوں کے ذریعے لے کر چلے جاتے ہیں یہ میں نہیں سوشل میڈیا کو اس طرح اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں معاشی سیاسی دفاعی معاملات تک رہنا چاہیے اس سے آگے بڑھنا جو ہے اب جہاں پر سوشل میڈیا تک کتنی ایکسس ہو چکے وہیں پر حملوں کو اکل اور ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے اور یقین جانی ہے یہ جو کنسیڈر پایا جاتا ہے پاکستان سے باہر جا کر آپ نوٹوں نوٹ لے کر آ جائیں گے یا اپنی بیٹی کو باہر بھی جنہ سے شاید آپ کے حالات میں کتنی تبدیلی ہو جائے گی یا ہمارے بیٹے کے باہر جانے سے کتنی تبدیل ہو جائے گی یقین جانے اپنے ملک میں رہ کر روکھی سکھی کھانے کا جو مزہ ہے نا وہ باہر پردیس کے آپ کو برگر بھی مزہ نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کے ماباب ہیں آپ کے سب چانے والے ہیں آج کی اس چھوٹی سے سبق کے ساتھ میرے موزز پینل اور اپنی مزن فائزہ بخاری کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نیے کے بان پاکستان زندہ بات